اس کے بعد ملازم فرمائیے روایت میں آپ کو کئی دہت دکھا چکا ہوں اس طرح کی روایت بہت ان کی کتاب میں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو اسلم ہے صفحہ 940 حدیث نمبر 1847 یکونو بعد عیمتن لا يحتدون بہدائی میرے بعد اسے امام ہوں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہے ولا يستنون بسنتی اور میری سنت کی اتباع نہیں کرتے ٹھیک ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے ان کی سنت کے اتباع نہیں کرتے یعنی نہائیت ہی فاسق اگر کافر نہیں کہہ دیں تو نہائیت ہی فاسق فاجر وسیقوم فیہم رجالن اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس کہ ان کے روح ان کی روح جو ہے سپیرٹ دیکھیں روح ان کی روح سپیرٹ جو ہے شیاطین کی سپیرٹ ہے ان کا دل جو ہے شیطان کا دل ہے انسان کے روپ میں انسان کی جسم میں روح ان کی شیطان تو یہ تو سریح تکفیر میں ہے یعنی شیطان تو کافر ہے نا شیطان تو کافر ہے یعنی نہائیت ہی مردود نہائیت ہی کیا کہہم فاسق فاجر یعنی بالکل شیطان جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرنا ہے کہ ان کا دل شیطان کا دل انسان کے روح میں قَالَ كَيْفَ أَسْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ ان ادرکتو ذالک وزیفہ نے کہا میں اس زمانے میں کیا کروں تَسْمَعُ تُتِعْ لِلْأَمِيرُ وَإِنْ ذُرِبَ ظَحْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعُ عَاتَلْ اس کی طاعت کرو اسی امیر کی جو شیطان ہے انسان کے شکل میں ظاہر ہوئے اس کی طاعت کرو اس کی بات مانو اگرچہ وہ اس کے لشکر والے آپ کے پیٹ پر مار رہے ہیں وہ آپ کو تازیانے مار رہے ہیں کھوڑے مار رہے ہیں اور آپ کا مال بھی چھین رہے ہیں فَاسْمَعُ عَاتَلْ ان کی بات سنو ان کی طاعت کرو اگرچہ وہ آپ کا مال لے لیں اور آپ کو ماریں